نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے دو مارس دوہزار بائیس کا کرنٹ افیر لیکہ آگیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ڈیویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے انرود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی تو لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا ایم ایس ایمیٹ ٹیکنالوجی سینٹر تو بی سیٹ اپ ان سندھو درگ بیلانگ ٹو ویچ اسٹیٹ تو آپ سب ہی نے آنسر مہاراست دیا تھا اور مہاراستی آنسر بلکل صحیح تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے مریہ جس کا نام ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ابھی آپ کو پتا ہوگا ریشیا اور یوکرین کا کلیش چل رہا ہے مطلب آپس میں ان کا یدھ چل رہا ہے جس میں مریہ نام کا جو دنیا کا لارجسٹ پلین تھا اس کو ریشیا کے دوارہ دیسٹرائی کر دیا گیا ہے مطلب یہاں سی آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے ریشیا نے یوکرین میں انویشن کر رکھا ہے جس کی وجہ سے جو مریہ مریہ نام کا جو ایرو پلین ہے وہ ڈسٹرائی کیا ہے ریشیا نے پوچھا جا سکتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے پیسے آپ کو بتا دوں ریشیا اور یوکرین کا جو ٹاپک ہے کہیں نہ کہیں آنے والے ایکزام میں آپ کو بہت زیادہ کوشن یہاں سے ملنے والے ہیں جیسے کہ یہاں کے پریسیڈنٹ ہو گئے یہاں کی جو بھی یوکرین ہے اس کا ڈیولپمنٹ کب ہوا یو ایس ایس آر کا ڈیولپمنٹ کب ہوا کب اس کو ڈسٹرائی کیا گیا مطلب الگ لگ دیشوں میں یو ایس ایس آر ٹوڑ گیا یہ سارے کوشنس بنیں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے ریشیا کی بات کی جائے تو اس کی کیپیٹل موسکو ہے اور دنیا کا سب سے لارجسٹ ایڈیا وائز ریشیا ہی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے پریسیڈنٹ ولادمیر پتن ہے رشیا کے پرائیم منسٹر مکھائل میسستن ہے اور کرنسی رشین روبل ہے کیپیٹل اگر یوکرین کی بات کی جائے تو کیو ہے اور پریسیڈنٹ اس کے وولو ڈیمری زلنسکی ہے سبھی نام ان کے یہ دو نام تو آپ کو یادی ہو گئے ہیں بہت زیادہ نیوز میں چل بھی رہے ہیں پرائیم منسٹر کی بات کریں تو ڈینیس سمائی حل سمائی حل ہے یاد رکھے گا یہ دو نام آپ کے لئے موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ زیادہ چرچت نہیں ہے اور نام پوچھے جا سکتے ہیں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے فرسٹ سمارٹ مینجز ای وی چارجنگ اسٹیشن کمیشنڈ بائی بی ایس ای ایس ان ویچ سٹی تو پہلی سمارٹ مینجز ای وی چارجنگ اسٹیشن بی ایس ای ایس کے دوارا کس سٹی میں اناگریٹ کی گئی ہے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا ڈلی نئی دلی میں بی ای ایس ای ایس کے دوارا پہلی سمارٹ مینجز ای وی چارجنگ اسٹیشن کو کمیشن کیا گیا ہے پوچھا جا سکتا ہے بات کریں تو ریلائنس انڈسٹریز کی ایک سبسیڈری ہے بی ای 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 آس یمنا پاور لیمٹیڈ اس کے دوارا نئی دلی میں سمارٹ مینزڈ ای وی چارجنگ اسٹیشن کو لانچ کیا گیا ہے پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھنا ہے یہاں پر جو بھی مسلینیس کوشن بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے ڈیلی کیبینٹ نے انڈیا کی پہلی ای ویسٹ ایکو پارک کو ڈیولپ کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے جن بھاگیداری ایمپاورمنٹ پورٹل کو جمہو کشمیر کے لیے لانچ کیا ہے لیونڈر جمہو کشمیر ڈوڈا ڈسٹک کا برینڈ پروڈک گھوشت کیا گیا ہے انڈیا ریلوے نے پہلا کیبلڈ اسٹیٹ ریل بریج جمہو کشمیر میں اناغریٹ کیا ہے ڈابر پہلی انڈیا کی پلاسٹک ویسٹ نیوٹرل کمپنی بن گئی ہے جمہو کشمیر کے گورنر منوج سنہا جی نے qr code based mechanism for certification کو لانچ کیا ہے اٹل ٹنل کا ورلڈ بک میں ریکارڈ درج ہوا ہے کہ لانگسٹ ہائیوے ٹنل یہ بن چکا ہے بات کریں تو گورنمنٹ نے بھارت سرکار انڈیا میں پہلا جو بولٹ ٹرین اسٹیشن ہے وہ صورت میں ڈبلپ دو ہزار چوبیس دسمبر تک کر دے گی آئیو سی این نے عراولی بائیو ڈائیورسٹی پار کو گروگرام میں اناغریٹ کیا ہے آگے بات کریں اگر آپ اسٹیٹک جی کے کی ای بک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو 69 روپیز دے کر آپ اس ای بک کو پرچیس کر سکتے ہیں آپ کے سبھی آنے والے ٹاپک جو اسٹیٹک جی کے میں پڑھتے ہیں ان سبھی کو یہاں پر کور کیا گیا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں اگلے کوشن کی بات کریں زیرو ڈسکرمنیشن ڈے اوبزروڈ آن تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا جیرو ڈسکرمنیشن ڈے کو ایک مارچ کو حالی میں سیلیبریٹ مطلب اوبزروڈ کیا گیا جیرو ڈسکرمنیشن ڈے کا مین مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو بھید بھاو ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے رائٹ ٹو ایکویلٹی پر کام کیا جائے لوگوں کے جو رائٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے یہ مین مقصد ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لئے ایک مارچ کو زیرو ڈسکرمنیشن ڈے اوبزرو کیا جاتا ہے اس کی تھیم اس سال کی رہی ہے ریمووو لاؤ ڈیٹ ہارم کرییٹ لاؤ ڈیٹ ایمپاورڈ زیرو ڈسکرمنیشن ڈے کی یہ تھیم تھی اس ڈے کو پہلی بار دو ہزار چودہ ایک مارچ دو ہزار چودہ سے منانا سٹارٹ کیا گیا تھا مارچ میں جو بھی ڈے سمبندیت کوشن بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں زیرو ڈسکرمنیشن ڈے والا کوشن پڑھ لیا جن عوصدی دیوست ویک کو ایک مارچ سے لے کر سات مارچ تک اوبزرو کیا گیا انٹرنیشن ڈے وومنز ڈے ویک کو منایا گیا ایک مارچ کو آگے بات کریں اگلا کوشن ہے میکسکن اوپن ٹویٹی ٹویٹی ٹو تو انسر یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے رافل نڈال رافل نڈال نے میکسکو اوپن ٹویٹی ٹویٹی ٹو کو جیت لیا ہے ویسے آپ کو بتا دوں ڈینیل میدویدیو دنیا میں ٹینس میں نمبر ون پلئیر بن چکے ہیں نام پوچھا جا سکتا ہے ڈینیل میدویدیو کی بات کی جائے تو یہ رشیا سے بیلونگ کرتے ہیں رافل نڈال جو کی اسپین سے بیلونگ کرتے ہیں انہوں نے بریٹس کے کیمرن نوری کو ہرا دیا ہے اور میکسکو اوپن ٹویٹی ٹویٹی ٹو کو جیت لیا ہے پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھنا ہے آپ کو آگے بات کریں جو بھی سپورٹ سمبندیت کوشن بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے ووشو سٹار چیمپئنسپ سادیہ تاریخ جو کی جمہو کشمیر سرینگر سے بیلونگ کرتی ہیں اور رشیا میں انہوں نے گولڈ میڈل چیتا ہے ووشو میں اسپین کے پلئئر کارلوس الکراز جنہوں نے ہسٹری بنا دی ہے اور دنیا کے ینگسٹ پلئئر بن گئے ہیں جنہوں نے ایٹی پی فائی فنڈڈ جیتی ہے انڈیا کے آر پرگا ننڈا جو کی ینگسٹ پلئئر بن گئے ہیں جنہوں نے دنیا کے نمبر ون پلئئر میگنس کالسن کو ہرا دیا ہے بیہار کے سکیبول گنی پہلے پلئئر بن گئے ہیں جنہوں نے ٹپل سنچوری ماری ہے فرسٹ کلاس ڈیبیو میچ میں ہریانہ کی منس اور کیڑلا کی وومنس ٹیم نے سینئر نیشنل والیبال چیمپنسپ کو جیت لیا ہے جو چیلسہ ٹیم ہے اس نے دوہزار اکیس کا فیفا کلب ورلڈ کف چیمپنسپ کو جیتا ہے جو چیلسہ ہے یہ انگلینڈ کی ایک ایک کلب ہے کیگن پیٹرسن اور ہیدر نائٹ کو آئی سی سی کے دوارہ پلئئر آف دا منت جینوری کا چنا گیا رشب پنت کو ای ایس پی این کرک سنپو ٹیسٹ بیٹنگ اوار ٹوینٹی ٹوینٹی ون سے سمبانت کیا گیا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ویچ بینک فرسٹ ملٹی لیٹرل ایجنسی تو اوپن آفیس ان گفٹ سٹی گفٹ سٹی گجرات کی سٹی کو کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہوگا تو گجرات کی سٹی میں پہلی ملٹی لیٹرل ایجنسی کو نیو ڈیولپمنٹ بینک نے کھولا ہے یاد رکھنا ہے آپ پر نیو ڈیولپمنٹ بینک کی بات کر لی جائے تو اسے برکس بینک بھی کہا جاتا ہے یہاں پر برازیل آر مطلب رشیا اور آئی مطلب انڈیا سی مطلب چائنہ یہ چار دیس اور لاسٹ میں ایس مطلب ساؤت افریقہ یہ جو چار دیس سٹارٹنگ کے ہیں برک جس کو کہتے ہیں یہ جو دیش ہے انہوں نے دو ہزار چھے میں اس سلسطہ کو بنایا تھا لیکن ساؤت افریقہ دو ہزار دس میں اس میں انکلوڈ ہو کر اس کا نام برکس پڑ گیا ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے سی ایس ہے ٹھیک ہے آگے بات کریں تو یہاں پر نیو ڈیولپنٹ بینک کی بات کر لیتے ہیں تو نیو ڈیولپنٹ بینک گجرات انٹرنیشنل فائننس ٹیک سٹی مطلب گفٹ کو گفٹ کی فل فرم ہے گجرات انٹرنیشنل فائننس ٹیک سٹی میں پہلا ملٹی لیٹرل ایجنسی کا آفیس اوپن کرنے والا ہے یہاں پر بات کریں نیو ڈیولپنٹ بینک کی تو اس کا ہیڈکوائٹر سنگھائی چائنہ میں ہے اس کے پریسیڈنٹ مارکوس پرادو پرونزیو ہیں اور اس بینک کو نیو ڈیولپنٹ بینک کو برکس کے دورہ فاؤنڈ کیا گیا دو ہزار چودہ میں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے تو اگلے کوشن سے پہلے ریویزن کر لیتے ہیں جو بھی انٹرنیشنلی کچھ بھی کوشن بنے ہیں تو پہلا پڑھ لیا دوسرا کڈارا نے دنیا کی پہلی پلانٹ ڈرائیوڈ کوویڈ نائنٹین ویکسین کو اپروف دیا ہے اسرائیل پہلی سٹی بن گیا اسرائیل ایسی سٹی بن گیا جس نے سی ڈوم نیو نیول ائر ڈیفنس سسٹم کو ٹیسٹ کیا ہے سکسیس فولی فرانس کی ملٹری مالی سے اب واپس آ چکی ہے مطلب وڈڈراؤ کر دیا ہے نو سال بعد ایسا ہوا ہے نیپال پہلی کنٹری ایسی بنی ہے جہاں پر انڈیا کی UPI پلیٹ فارم کو ڈپلائی کیا گیا ہے US اور بانگلہ دیش کی ریسنٹلی میں ایک ائر ایکسرسائز ہوئی کوپ ساؤت 2022 جس کو بانگلہ دیش کے دوارہ ہوسٹ کیا گیا ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن ایسا ہوا ہے جنہوں نے انوک کیا ہے ایمرجنسی ایکٹ کو آگے بات کریں تو پہلی ایسی کنٹری بنی ہے اسرائیل جس نے ڈرون سیویلین ائر سپیس میں اڑانے کو پرمیشن دی ہے فرینک والٹیئر اسٹی میئر جو کی پریشیڈنٹ بنے ہے جرمنی کے سیکنڈ ٹائم کے لیے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے who to ہیڈ پبلک پولیسی فور ٹویٹر انڈیا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا سمیرن گپتہ سمیرن گپتہ کو ٹویٹر ٹویٹر نے انڈیا کا پبلک پولیسی ہیڈ بنا دیا ہے پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھنا ہے یہاں پر بات کریں سمیرن گپتہ ٹویٹر میں ٹویٹر کے پبلک پولیسی اینڈ فیلنٹروفی ایفر ایفرٹس انڈیا اینڈ ساؤت ایشیا بن گئے ہیں یہاں پر ٹویٹر کی بات کی جائے تو بھارت سے ہی پراغ اگروال یہاں کے سی او ہیں ٹویٹر کو فارم کیا گیا تھا دو ہزار چھے میں اس کا ہیڈ کوئٹر کیلیفورنیا یونائٹیڈ اسٹیٹ میں ہے آگے بات کریں جو بھی یہاں پر کوششن اپوائنٹمنٹ سمبندید بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں سمیرن گپتا والا کوششن پڑھ لیا ڈس ٹی وی نے ریشہ پند کو برینڈ امبیسٹر بنایا راکیش شرما کو ایم ڈی اور سی او آئی ڈی بی آئی بینک کا دوبارہ سے اپوائنٹ کیا گیا ہندوستان یونی لیور لیمٹیڈ نے نیتین پرانجپے کو نون ایگزیکیوٹیو چیئرمن بنایا کی این راگون کو چیئرمن بنایا گیا ہے انٹرنیشنل روبر اسٹڈی گروپ کا بھارت سے بلانگ کرتے اس لئے امپورٹنٹ ہے انڈیان اولمپک کمیٹی ایتھلیٹ کمیشن میں ایما ٹیرہو کو دوبارہ سے چیئرمن بنایا گیا ہے ٹیئنیس کے پلیئر ہے ٹیبل ٹیئنیس کی پلیئر ہے منی کا پترہ جو کی ایڈی راس کی برینڈ امبیسٹر بنی ہے اگر بات کریں جی اسوک کمار کی تو انڈیا کے پہلے نیشنل میری ٹائم سیکیورٹی بنے ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے which company starts play pass subscription in ڈیا تو play pass subscription google کا ہے تو google نے بھارت میں اسے لانچ کیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک انڈرویڈ فون کا یوز کر کے ایک 1000 اپلیکیشن یا پھر گیم without ایڈ کے چلا سکتے ہیں بھارت میں گوگل کے دوارہ play pass subscription service کو لانچ کیا گیا ہے پوچھا جا سکتا ہے google کے ceo بھارت کے ہی سندر پچھائی ہیں google کو found 1998 میں کیا گیا head quater اس کا california united state میں ہے آگے بات کریں اگلا question which country and india renews the bilateral swap arrangement bilateral swap arrangement ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں بھی discuss کریں گے لیکن بھارت اور جاپان نے اپنا renew کر لیا ہے bsa کو bilateral swap arrangement میں آپ بتا دوں یہ ہے کیا جسے مال لیجئے بزنس کرنا ہے ہم دونوں دیشوں سے تو ہمیں ڈالر exchange کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ہم ڈالر exchange نہ کریں ہم اپس میں agreement کر لیں کہ تم ہماری پیسے لے لینا ہم تمہارے پیسے لے لیں گے تو اس میں ایک limitation بنا دی جاتی ہے کہ 75 billion US dollar کا جو پورا system ہے اتنے تک ہم normal ایک دوسرے میں exchange کر سکتے ہیں جاپان اور انڈیا نے ایسا bilateral swap arrangement کیا ہوا ہے 2018 میں اس کو sign کیا گیا تھا bank of japan اور reserve bank of india کے ماد دھیم سے آگے بات کریں تو جاپان کی بات ہوئی ہے جاپان کی capital ٹوکیو ہے جاپان کی currency Japanese yen ہے اور emperor نارو ہی تو ہے اور prime minister فومیو کسی دا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے singapore weight lifting international 2022 india secures how many medals تو آپ کو پتا ہوگا میرا بھائی چانو یہاں پر gold medal جیت کر لائی ہے اور وہ ساتھ برمنگم میں جو ہونے والا common wealth game ہے اس کے لئے بھی qualify کر کٹیگری ہے اور ایک 55 جس میں وہ کھیلتی ہے نورملی تو یہاں پر بتا دوں بھارت کو 8 total medal ملے ہیں جس میں سے 6 medal تو gold ہے ایک medal silver ہے اور ایک medal bronze ہے سنگا پر weight lifting international 2022 میں یہاں پر جو players medal جیت کر لائے ہیں میرا بھائی چانو کا نام یاد رکھنا ہے 55 kg کی کٹیگری میں بھارت کو انہوں نے gold medal جیت آیا ہے بندرانی دیوی پوپی ہزاری کا اوشا کمارا اور پورنی ما پانڈے یہ نام جو medal جیت کے لائے ہیں ان کے یہاں پر میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا رہا مہادیو چنم چنم رسی کانتا سنگ اچنتا سولی اجے سنگ وکاس تھاکر اور بالا وینکٹ راہل یہ سارے نام تھے آپ کو دھیان رکھنے آج کی بات کریں تو آج کا قوز ہے آپ کو کمنٹ میں آنسر دینا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نورد ہے اٹلیس اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر تو کیجئے گا دھنی واد